سپار ڈی ایم کوشل کمار کے پرگھر نکاربالے نرکشن کی دوارہ نیک پترکار کے ملینس کے آبھا میں یوکی موت کا مسئلہ اٹھائے گیا تھا اور اسے ڈی ایم نے غلط بتاتے ہوئے خبر کی ستیہپن کی بات کہی وہیں دوسرے معاملے میں ڈی آئی جی شیوہدی پر لانڈے سے پترکار نے ایک ہی دن زلے میں چار الگ الگ ہٹناوں کو لے کر سوال کیا تو عام طور پر میڈیا سالگ رہنے والے کوسی اوپر مہا نرکشن کی دوارہ خبر اپ ڈیٹ کرنے کو کہا جس سے پترکار بھی بھوچک ہو گئے سب سے بڑی بات کی دونوں ہی معاملے میں تربینی گنچ کے ایک پترکار کا نام آ رہا ہے سوال اٹھتا ہے کہ غلط رپورٹنگ کرنے والے پترکار پر کیا کاروائی ہوتی ہے میڈیا سیکٹر میں کام کرنے والے رپورٹرز کی بڑھتی بھیڑ میں ایسے پترکاروں کی فوز بڑھتی جا رہی ہے جنہیں واسط وکتہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بلکہ پترکاریتا کا لباس دھارن کر علاقے میں دہشت فلا کر وسولی کرنا ہوتیش ہے نامچین پترکاروں کی شہ پر ایسے پترکار کھولے عام پترکاریتا کی عزت پر ڈام لگا رہے ہیں شیطر کے کئی پترکاروں نے اس طرح کے پترکاروں کو چنہت کرتے ہوئے کاروائی کی مانگ بھی زلا پرشیاسن سے کی ہے جس سے چوتھے ستھمب پر چوٹ پہنچا رہے کتھت پترکاروں سے میڈیا کو بچایا جا سکے ہاتھ تو اس بات کی ہے کہ اس کے بعد بھی اپنے فیس بک پر کمنٹ کرتے ہیں زلے میں پانچ گھٹنا ہوئی ہم تو صرف چاری گھٹنا بتائے ہیں گوھر سے دیکھیں پانچ گھٹنا ہوئی ہے اب کس کو صحیح مانا جائے میڈیا کو لوکتنٹر کا چوتھے سنب کہا جاتا ہے پترکار سماج کا درپڑ ہوتے ہیں وپریت پرستیوں میں سچائی کو سامنے لاتے ہیں اگر یہ سماج میں گلت میسج فعلانے کا کام کرتا ہے تو لوکتنٹر کا حنر ہوتا ہے اور لوکتنٹر کی حد کیا کی جاتی ہے انہی چند لوگوں کی خاطر اس طرح کے لوگ اپنے مولک عدیقار کو خو دیتے ہیں اور آخر اس طرح کے لوگوں پر کون گارواہی کرے گا یہ بڑا سوال ہے اور ایمبولینس کے آباہ میں پرسوں ایک سار مریض کی جان بھی چلی گئے وہ ایک غلط خبر تھا اور ایمبولینس کے آباہ میں جان نہیں گئی ہے وہ جتی ساڑھے تس بجے مارننگ میں ہوتی کرٹکل سیڈیویشن میں آیا تھا رپات میں کچھ چیار دیا گیا اوکسین سپلائی دی گئی ڈاکٹر دیو وہاں پورستی تھے 11 بجے ان کو ریفر کیا گیا اور ایمبولینس جو تھا وہ سپاتہ کسی کو لانے گیا تھا اس کا ممیں اپ روڈ ہو گیا تھا وہ بننے گیا تھا لیکن پریویٹ ایمبولینس کے نیزام کیا جا رہا تھا لیکن کیٹکل سیڈیویشن اتنا تھا کی ریفر کرنے کے تین دنیا کے بعد ہی اس کی مشتی ہو ہوئی پیسہ نہیں کے ایمبولینس کے رہاں میں ہویا ہے ایمبولینس تو خراب تھا لیکن بن کے تین بجے آ گیا تھا اور آج بھی شاید وہ ابھی اوڑ ہے اور اس پر سپاتہ ملو ہوئی مجھے لگتا ہے کہ آپ پترکار مہود ہے آپ کا نولیج کو اپ ڈیٹ نہیں ہے سپول کی گھٹنا میں جو جو اریسٹ ہوئی تھی وہ نکل گیا تھا لیکن اس کو دوبارہ پکڑا گیا ہے ابھی وہ حاضر میں رہی آپ جو بات کریں لوٹ کی گھٹنا کی اوپ بارے میں بھی اوزبیدن ہوگا کیونکہ لازٹ ایر کا میں آپ کو فارما دیکھ رہا تھا قریباً گیارہ لٹ میں سے نووٹ کانڈوں میں اوزبیدن ہوگا ہے اور جو ایک بڑے نام کے لٹے رہے کے طور پر یہاں پر کاری رت تھے جو آس پاس کی جنہ میں بھی کاروائی کرتے تھے ان کی بھی گیرپتاری ہوئی ہے اور ان کا بھی کو کنٹینوسلی مونیٹریں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آپ کا نولیج اپ ڈیٹ رکھنا چاہیے موسیقی